آمد تک تو لہٰذا سفر آخرت یہاں سے شروع ہوتا ہے جو موت کی گھڑیاں ہیں میرے بھائیوں یہ کب آئیں گی نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں لہٰذا ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھیں ہم ایسے عمال کریں کہ اگر سفر آخرت کے لیے آج گاڑی نکلنے والی ہے آج ہمیں جانا ہے آج موت آنے والی ہے تو اس سے پہلے میری اور آپ کی زبردست تیاریوں یاد رکھئے جس طرح سے ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں تابعین اور تابعین کو دیکھتے ہیں یاد رکھئے کس طرح سے موت کی تیاری کرتے تھے اور کیوں نہ ہو اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس سفر کی ابتداء کو اور اس ابتداء کا جو پہلا مرحلہ موت اس کے تعلق سے بین کیا کہ اس کی بہت زیادہ سختیاں یاد رکھئے ہمیں اس کی تیاری اس زندگی میں کرنا ہے کہ پتہ نہیں کب سفر آخرت میرا اور آپ کا شروع ہو جائے اور اگر ہماری تیاری نہ رہی تو یاد رکھئے محولت اور چھوٹ نہیں ہے اس لیے کہ اللہ رب العزت نے یہ بات کا تو اعلان کر دیا اور یہ ایک ایسی بات ہے جس میں دنیا کے کسی مذ اس لکھ کسی دین کسی دھرم کسی کو اختلاف نہیں انسان کو لوگوں کو اللہ کی ہونے نہیں ہونے میں ایک ہے دو ہے تینے ہزاروں کروڑوں لوہیں ہر چیز میں اختلاف کون سے نبی اور کون نبی نہیں ہے اس میں اختلاف ہر چیز میں اختلاف ہے لیکن ایک چیز ایسی اس پہ لوگ متحد ہیں متفق اور اتفاق رکھتے روح ہے موت موت میں کسی کو اختلاف نہیں کی موت نہیں آتی ہے موت سب کو آتے یاد رکھئے لہٰذا سفر آخرت میں مجھے اور آپ کو سب کو جانا ہے بس اچھا مسافر وہ ہوں گا جو سفر آخرت شروع کرنے سے پہلے اپنا سامان تیار رکھے اپنا کھانا اور توشہ تیار رکھے تاکہ گاڑی کب آئیں گے ہم نہیں جانتے ہم کھڑے اس محلے پر اچھے اچھے کام کرنا ہے گاڑی کبھی بھی آ جائیں گی فرشتہ اللہ کی کبھی بھی آ جائیں گے چلنے کا کہیں گے سفر آخرت کب شروع ہوں گا ہم نہیں جانتے لیکن اس کی ہمیں تیاری کریں ہمیں تیاری کریں